مذہبی آزادی پر امریکی کمیشن کی سالانہ ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں بھارت کو پہلی مرتبہ اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دے دیا گیا جبکہ پاکستان نے متعدد مصفت پیش رفتوں کا اعتراف کیا گیا امریکی کمیشن کی سالانہ ریپورٹ میں بھارت سی پی سی ممالکی فیلس میں شامل ہے ریپورٹ میں متنازب بھارتی شہریت بل پر امریکی کمیشن نے شدید تنقید کی اور بابری مسجد سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے اور مقبوضہ کشمی کی خصوصی حیثیت کو منصوخ کیا جانے پر شدید تنقید کی ہے ریپورٹ میں امریکی کانگریس کو بھارت میں مذہبی آزادی کے حصول پر سماعت جاری رکھنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے امریکی کمیشن کے علامے میں کہا گیا ہے کہ 2019 کی ریپورٹ میں بھارت مذہبی آزادی کے نقشے میں تیزی سے نیچے آیا ہے اور بھارتی حکومت تاحال اقلیت مخالف پولیسیوں پر کاربند ہے ریپورٹ کے مطابق بی جی پی حکومت نے اقلیتوں پر تشدد اور عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی کولی اجازت دی جبکہ گاؤ کشی کے نام پر اقلیتوں کا قتل عام معمول بن چکا ہے امریکی ریپورٹ میں بھارت کو خصوصی تشویش والے ممالک کی فیلس میں ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے مذہبی آزادی کے خلاف کام کرنے والے بھارتی حکام پر پبندی کی بھی سفارش کی گئی ہے اقلیتوں کے خلاف تشدد کی منٹرنگ کے لیے فنڈ کائم کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں امریکی سفارتخانہ اقلیتی کمیونٹی کے ساتھ روابط بڑھائے اور مذہب مخالف جرائنگ کی مخالفت کرے دوستج جانب اسی ریپورٹ میں پاکستان نے متعدد مصبت پیشرفتوں کا اعتراب بھی کیا گیا ہے جن میں کٹارپور رہداری، سکھ یونیورسٹی کا قیام، ہندو مندر کی بحالی، توہین مذہب الزامات پر سپریم کورڈ اور اقلیتوں کے خلاف امتیازی مواد کے ساتھ تعلیمی مواد پر نظر سانی کے پاکستانی حکومتی اقدامات بھی شامل ہیں